سلاللہ علیہ وسلم علیکہ یا عبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ اجل ہے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ آہ اِلْحَام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے دل کا یہ نگر ہے دل کی دنیا ہے جو ہر لحظہ سجی رہتی ہے ان کے اونے کی مجھے آس لگی رہتی ہے دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں مناجات کی کلیاں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں میں تیرا عالم لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں میں تیرا عالم لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں میں تیرا عالم لکھا ہے اور والل تیرے ساں گیسوں کا تراشاں والل تیرے ساں والل تیری نیم نگاہی کی ادا ہے والل تیری نیم آہ پتہ دساں میں نو پتہ لگے پتے پتے چھ پتہ سرکار دا اے سرخی ویخ آہ پتہ دساں میں نو پتہ لگے پتے پتے چھ پتہ سرکار دا اے سرخی ویخ گلاہ افدی سوچ دا ساں سایا ایس تے کدے رخ ساردھا اے سرو چمنے اندر پاپا پار ہو کے کیر شین شانوبہ جا ماردائے ہسی کلی سردار تے اکین لگی سارا نور یربی تاجداردار کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور سورج کوئی اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کوئی اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کوئی اُبھر بے ذر کوئی اُبھر تیری باقشش نے کیا ہے اے گمبد خضراء کے مکی میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے اے گمبد خضراء خضراء کے مکی میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے دل کا یا نگر ہے 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 کوئی روح اللہ کے دنہوں پندے کوئی روح اللہ کوئی روح اللہ اللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السلام وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ الْأَمِينَ وَالَا عَلَى وَالَا عَلَى وَأَصْحَابِ الْحَادِينَ وَالَا عَلَى وَالَا عَلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَا عَلَى وَالَا عَلَى صدق اللہ مولان العظیم درو شریف باوازِ بلند پڑی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ نہائیت ہی واجب الہترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بچیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزدہ بے شمار فضل و کرم کی اس خالق کائنات نے رمضان مبارک زندگی دے اندر پھر دیکھنا نصیب کی تا اور اپنی عبادت دی اللہ نے توفیق اتا فرمائی اللہ تعالی رمضان مبارک دے روزے نمازان تراوی تصاوی تلاوت اپنی بارگاہ اللہ یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے میں نے گزشتہ جمعت المبارک دے موقع تے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حادی بارگاچ محبتان دے نظرانے پیش کی تے اور نال وعدہ کی تا کہ اگلے جمعے تے انشاءاللہ تعالی داماد رسول زوج بطول ابو الحسنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ دے زندگی دے حالات اور واقعات اس عنوانتے چند بزارشات پیش کرانگا دعا کرو اللہ تعالی حق کہنا نصیب کرے حق سننا نصیب کرے سن سنا کے جان بین نوست عمل دی توفیق اتا کرے اسی آل سنت ہاں ساڑھا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے بھی ایمان دیا نظرانل ویکھیا حضور دی ظاہری زندگی دے اندر وہ درجہ صحابیتیں فائض ہوئے وہاں میں کسی نے اک لمحے واسطے ویکھیا اور ویکھن تو بعد کلمہ نصیب ہویا اور مر گیا اس نے مرتبے اور مقاموں کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی کتب بھی نہیں پہنچ سکتا یہ سرکار میں ویکھنوالے دی شان ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک لکھ تچوی ہزار کموں پیش سے عبا اکرام رضواللہ علیہ مجمعین دی تعداد بیان کیتی جاندی مگر علماء دا اس بات اتفاق کے کہ نبی کریم دے سارے صحابہ وچوں بدر والے تین سو تیرہ صحابہ سب تو افضل نے حضور دے تمام صحابہ وچوں بدر والے صحابہ افضل نے پھر بدر والیاں وچوں اشرا مبشرا اوہ دس نصیب ہستیاں دس کچھ نصیب ہستیاں کہ جنانو نبی کریم نے دنیا دے اندر نام لے کے جنتی ہون دی بشارت دیتی اوہ پدر والے صحابہ وچوں بھی افضل پھر کیار صحابہ جنانو خلفائے راشدین کیا جنب اے ساری امت وچوں افضل پھر انا بچ بھی درجے رہے جس عظیم ہستی بھی بارگاٹ عقیدت دے گجرے اور محبت دے نظرانے میں پیش کرنا چاہنا ہے ایوہ خوش نصیب نے کہ جنہ نے پوری کائنات دے بچیاں مچ سب تو پہلے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور تمام کلمہ پڑھنے والے ہیں جو دوسرا نمبر ہے حضرت مولا علی شیر خدا دا کلمہ پڑھنے کی علماء دا اس بات تفاق کے کہ سب تو پہلے رسول اللہ دا کلمہ حضرت ام المومنین مائی خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سرکتے مسلمانہ دی مانے پڑھے کہ پوری امت دا اس بات تفاق کے کہ سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والی رسول اللہ دی بھی بھی رفیقہ حیات حضرت ام المومنین مائی خدیجہ تلقبرا سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ مگر بچیاں میں اندر یہ اس باسطے میں حرض کر رہے ہیں کیونکہ علماء نے ایک تقسیم کی تھی یہ کہ مردہ میں آقل بالک مردہ میں سب تو پہلے سدھی کی اکبر نے کلمہ پڑھیا علامہ میں سب تو پہلے حضرت زہد نے پڑھیا عورتہ میں سب تو پہلے ام المومنین نے پڑھیا اور بچیاں میں سب تو پہلے حضرت مولا علی نے پڑھیا مگر اس بات پہ سب دا اتفاق ہے کہ حضرت مولا علی کلمہ پڑھن والے ہیں دوسرے نمبر تھے نے پہلے مائی صحبہ نے پڑھیا اور پھر حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ سال دی عمر ہے دوسری روایت دس سال دی عمر ہے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور اس محفل بچ پڑھیا جس محفل بچ رسول اللہ نے سب تو پہلے اعلان نبوت کیتا پروردگارِ عالم نے اپنے محبوبِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا فرمایا فَسْدَ بِمَا تُعْمَر وَآرِدَ لِلْمُشْرِقِينَ میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو نوکم ملے کھل کے اسنا چرچہ کرو میری توحید دا ڈنکہ بچاؤ کھل کے بجاؤ اپنی رسالت اعلان کرو کھل کے کرو میرے محبوب مشرقہ بھی پروانہ کر کھل کے اعلان کر دے نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی کہ یا اللہ اتنا دے دس کے پہلا خطاب کھنہ نوکرن پہلی تقریر کھنہ نوکرن اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغام آگیا فرمایا سبحان اللہ ویسے بھی ہمیشہ کہنی چاہیے دیئے اور یہ بے شمار فائدے میں مگر رمضان المبارک میں چیزہ یہ فائدہ ہے برمضان تو علاوہ سبحان اللہ آکھوں تے نوے نیکیاں ملنیاں نے رمضان میں ایک باری آکھوں تے چھ سو تری نیکیاں ملنیاں نے اس واسطے زورت میرا لگے گا پسینہ میرا نکلے گا جان لگے یا نیکیاں نہیں یا پندہ پارکے جاؤ پتہ لگے کسی محفل جو ہو کے آئے ہو میرے معبوب سب تو پہلے اپنے کاروالیاں اپنے قبیلے نو خاندان نو کاروالیاں ابتداد تبلیغ بھی کرو کر نبی کریم نے پوری قوم دی دعوت کر دی ساری برادری کٹھی ہو گئی نبی کریم نے کالی کملی دی بکل ماری ہوئی اور آکے کوئے صفاتیں کھڑے ہو گئے بزرگ آئے جوان آئے بچی آئے پندال بھر گیا رسول اللہ دی پہلی دعوت اسلام دی تحریک دا پہلا جلسہ نبی کریم دی پہلی تقریر امام الانبیہ سرورِ عالم نے فرمایا سب تو پہلے کہ میں تو اڈا شکر گزارا تسا میری دعوت قبول کی تھی اے میری قوم میری زندگی دے چالی سال تو اڈے سامنے کھلی کتاب دی طرح موجود نے سچ دسو چالیاں سالا بھی تسا محمد دی چادر تے کوئی داغ بیکھئے سب نے آکھیں اللہ فرمایا چالی سال تا بہت بڑا عرصہ ہے نا چالیاں سالا میں جو میری زبان تو چھوڑ سنے آجے لا آنتا صادق تم سچ فرمایا کدھے کسے نل خیانت کیتی لا آنتا امین تو امین نبی کریم نے فرمایا میری قوم اگر میں قید یہاں پہاردے پچھلے پاس دشمن عملہ کرن آ رہے تو کیا میری بات من جاؤ انہا کیا اس واس تے منانگے کہ تیری زبان تے جھوٹ آیا کتنی سسری چادریں تھوڑے میرے نبی تھی کتنا پاکی لا کردار محمد عربی داؤ سب نے آنکھ تُو صادق امین تیری چادر تے کوئی داغ نہیں امام الانبیاء نے فرمایا او میری قوم اگر محمد دی صداقت اتنی یقین دے تقول لا الہ اللہ اللہ کہہ دیو اللہ تو بغیر کوئی لانے میں اللہ دا رسول آنی رسول اللہ اے لفظ کینڈ دی دیر سی تے بڑے مجمج ابو اللہ کھڑا ہو گیا نبی کریم دا سکا چچا بڑے غصے نال رسول اللہ وال انگل دا اشارہ کر کے کہن لگا تب من لک نوز بللہ اے محمد تو ہلاک ہو جائیں اس واسطے دعوت کیتی ہے ان دیکھ یا خدا من وانا چند سی اپنے نبیوں اندہ اعلان کرنا چند سی جدو اس نے بکواس کی تا کہ رسول اللہ دی اکھچ موٹے موٹے آسو آ رہے جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے مندہ کوئی تحریک شروع کر دا ہے برادری تو مان ہوں دا ہے کہ برادری ساتھ دے گی الیکشن لڑ دا ہے سوچ دا ہے محلے بارے ہم ووٹ نہ دیتے تھا ہمی برادری تھی یا سمجھ کہ ووٹ دے گی مگر ایک کیسی برادری ہے کہ نبی کریم اعلان کر رہے نے سب تو پہلے سکا چاہ چاہ بکواس بیا کرتا رسول اللہ نے رو دیا اکھان اوپر بکھے رسول لکال تھی ہر وقت ملی رہتی سی اب آگائی میرے حبیب تُسا نہیں بولنا تیری شان ومار سلنا کا اللہ رحمت لل عالم میرے محبوب تیری رحمت جادر تی داغ لگ جائے گا یا اللہ نہ تینو مندے نہ مندے تیرا نہ لینے بکواس کر دی لینے اپنا نہ لینے پتھر مار دی لینے تینو مند نواست تیار خدرت یواز میرے معموم تُو تبلیغ دا قدا کر دیتا کوئی مند دا مند نہیں مند دا نہ مند افیق سی دے مند موت آج نیا تُو منو منی یا مات نوم منی یا اللہ سرائی تی سرائی 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 اندری سرائی 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 میرے حبیب تُو میرا نہ لے میں تیرا نہ لوں گا تُو کہہ لا الہ الا اللہ میں کم آگا محمد رسول اللہ تکبیر دے نار تُو لار رسالت دے نار میں لوں گا اسی کسے دے مند دے موت آج نہیں تو میں رب العالمین آکھ میں تی نور مطل العالمین آکھا تو میں رہو بھاک میں تی نور رہو بھاک میں تی نور رہی آکھا گا تو میں نور آکھ میں تی نور آکھا گا تو میرا ذکر گھر میں تیرا کرا یا اللہ بڑی مہربانی پر جڑا انہیں بکواس کی تہودہ جواب قدرت دی آواز آئی تو تے تا بول جے میں نہ ہوں جواب میں نہیں آگا اللہ تعالی دی انتقامی کاروائی دیکھو فرمایا تب ید آبی لہ بن وطب جائے پھر کانور توڑ دی رابطی سمدہ تے میرے مابوب دی شانتے حملہ ہوئے تو میں کانور میں حد بھرا یہ شان ہے جناب محمد رسول رسول اللہ رون دیا اکھا نے پورے اجتماع ولوے کھیا ساری برادری کٹھی اس پرے مجمد پورے خاندان میں میرا کلمہ پڑھ بڑھ کوئی نہیں پہلی تکڑیر کتاب میں چوندہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی عمر اٹھ سال دی سی یا دس سال دی آشوب چشم مبتلا سن آپ دیں اکھا بیمار سن پانی پیا پکتا سن مجمع چیر دے رسول اللہ دے قریب آگئے اور نبی کریم سرور عالم دی کم لی دا پلہ پکڑے آج چم کے اکھا تے لائے رحمت عالم دے آپ تے اپنا ہاتھ رکھ شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے عجیب منظر کشک کی تھی حفیظ کہندے نے وہ اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں میری آنکھوں میں آشوب گویا چشم پرنام ہوں پربری میں فیل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں آج آج تکبیر آج 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 عیدر اقرار نے کلمہ پڑھیا مجمع سے لوگ ہاتھ پہ عمر بیکھو تیلی دیا بڑھ کام بیکھو دس سال دا بچہ ہے تیلی دیا کردے تیلی دیا کلمہ پڑھ دے حضرت مولا ایلی دیا کھا میں چھو پانوی پیا بھگتا سی رسول اللہ بل بیکھ کے آکیا سوڑے ہاں میرا بچپنا نہ بیکھو میری عمر بری چھوٹی ہے پر میں ابو طالب نہ بیٹا اس بھرے مجمع چلان پیا کرنا میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ یقین کی جہکے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندگی بھارت علی اپنا ساتھ دے گا تو پوری کائنات میں جہاں دوسرے نمبر کے کلمہ پڑھ والے حضرت مولا ایلی نے کرم اللہ تعالی و جھوڑ کری اور پھر حضرت محترم حضرت مولا ایلی نے انفرادی طور تے کچھ ایسے عزاز حاصل نے کہ جنابیچ حضرت ایلی کر لے ہی نظروں پر حضرت مولا ایلی شیر خدا و خوش نصیب نے کہ جنابی ولادت کعبے چوئی تے شہادت مسجد چوئی اور کعبہ بھی مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا قرآن نے انہوں مسجدی آکھے ہیں تو نتیجہ کی نکلیا حضرت مولا ایلی دی ابتداء بھی مسجد تے ایلی دی انتہا بھی مسجد اور غالباً اقبال نے کیا سی اقبال نے آکھے آکھا کس حرام ہوئی اثر نشدی سادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت اے سادت کسے اور نصیب نہیں ہوئی کہ ولادت بھی مسجد چوئی ہے شہادت بھی مسجد چوئی ہے ولادت قابت ہوئی ہے شہادت مسجد چوئی ہے اور کسی عاشق نے اس نے تبصرہ کیتا ہے پر کلم توڑ دیتا ہے اگر بسد تلاش نہ کچھ وسط نظر سے ملا سبحان اللہ بسد تلاش نہ کچھ وسط نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا علی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا بسد تلاش نہ کچھ وسط نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا علی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے علی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا قابر نے سنو علی دیتا ہے علی نے سنو خدا دیتا ہے اے شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم تھی خدا رحمتہ نازل کرے جناب محمد آدم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دی کبر تھے آدم نے بڑے پتے دی کھلکی تھی آدم کہنا دے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا سبحان اللہ تو آٹی سبحان اللہ تھے بھی میری سبحان اللہ مفدیان چھے سو تری نیکیاں اس مہنگائی دے دور دیچ پھٹکڑی نہ لگے پیسہ ہی کے نہ لگے تھے اتنیاں نیکیاں مل جاناں اس تو بہت سوڑا کڑا اچھا ہے لہذا تو ہی سبحان اللہ کو موریاں پر دے جاؤ آدم صاحب کہنے نے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس ڈم علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس ڈم علی کا نام آیا علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کاما خدا دی قسم اٹھا کے کہنے نبوت محمدِ عربی نے حکم دسانت دا دروازہ افضل مگر رسول اللہ نے امت فائدہ واسطے ولایت اہلی تو جاری کر دی حضرتِ مولا علی شیرِ خدا منبع و مرکب نے ولایت دی بعض بندے کلمے کہنے نے علیم ولی اللہ کہلی اللہ نہ ولی یہ سادا عقیدہ اس تو عقید ہے سادا عقیدہ نہیں کہ علی ولی ہے سادا عقیدہ ہے علی دی ٹھوکر نARI ولی پیدا ہوں دے چور ستا ہوئے بھائیمان ستا ہوئے علی کولوں لنگے جتی تھی ٹھوکر لگ جائیں اٹھے تے ہو ولی ہے علی ولی نہیں علی ولیان دا امام ہے بولو علی ولیان دا علی غوصہ دا علی قطبہ دا میری ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے سن لوگوں قسمِ قیدہ کرنوالے دی سادہ احلِ سنت دا کی دے غلیان دا امام علی غوصہ دا امام علی قطبہ دا امام علی امامہ دا امام علی ساری کائنات دا امام علی پر علی دین امام دا امام ابو بکر صدیقے سب بولو رضی اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا امام علی تیہ لی دین نماز دا امام ابو بکر صدیق سادہ امام علی نو کوئی پوکے تے دل کر دا بھئی مان نو جوتیاں مار یہ تے گولی مار دے یہ اس وقت تے کہ سادہ امام تے مو پیا کھول دا ہے کہ جڑا علی دے امام تے مو کھول دا ہوئے گا علی دے دل تے کی گزردی ہوئے اللہ اکبر حضرت مولا علی ولی نہیں ولی گھر میں علی امام منست منم علی سب بولو علی امام منست منم منم ابو بکردہ کی دائے ہوئیے گھرے چلے جاؤ چاہدار گھرنا پیر میرلی شاہ کھولو پچھو کوئی کہن گے علی امام منست منم غلام علی چورے والے کھولو پچھو سیار والے کھولو پچھو توسے والے کھولو پچھو عیدگاہ والے کھولو پچھو دنیا دے کس ہے ولی کھولو پچھو اور ولی یہی حقے گا علی امام منست منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا بنام علی ہزار جانہ حضرت مولا علی دے نام تو قربان کا نبی کریم فرمان دے نے لہموں کا لہمی علی تیرا میرا گوشت دیکھیں حضور فرمان دے نے جسموں کا جسمی علی تیرا میرا جسمی نبی پاک فرمان دے نے میں اور علی دویں ایک نور جو پیدا ہوئے ہیں حضرت مولا علی شہر خدا دی عظمت میں کو مسجد ہے نبی صحابہ اکرام موجود نے کوئی نفل پیا پڑ دا ہے کوئی ذکر پیا کر دا ہے کوئی ضرور پیا پڑ دا ہے کوئی تلاوت پیا کر دا ہے ہر کوئی اپنی اپنی عبادت وچھ مشہول ہے صدیقی اکبر مسجد بھی تشریح لے آئے وے کی حضرت مولا علی نماز پر پڑ دے نے صدیق تیری عظمت علیہ السلام ایک پاسے ہو کے حیدر اکرہ دیچے رہے وال صدیق نے وہنہ شروع کر دیتا اسے کچھ آئے تاہیدار صداقت کوئی نفل پیا پڑ دے کوئی تلاوت پیا کر دے کوئی ذکر پیا کر دے کوئی درود پیا پڑ دے تسیق کی کر رہے ہو فرمایا میں بھی عبادت پیا کرنے حضور عبادت کی میں فرمایا جس حسول نیرہ کی ہے نفل پڑنا عبادت ہے تلاوت کرنا عبادت ہے اسے میں حق علی دے چہرے نگرہ نبی عبادت ہے پھر آدم صاحب نے سچ چاکھیا نا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سب بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی خدا بھی قسم علی ہوئے جنہا رب نو بھی پیار ہے مصطفانو بھی پیار ہے جنہے جنہا خدا بھی پیار کر دے مصطفانو بھی پیار کر دے صحابہ بھی پیار کر دے نے ہر ولی علی دروازے دا منگتا ہے یہ شرف ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تو حیدر کرار دی ازت تیئے وے کہ حیدر کرار بیعت اللہ بھی پیدا ہوئی دونجی عظمت آپ دیئے وے کہ آپ مسجد بھی شہید ہوئے تیسری عظمت آپ دیئے وے کہ آپ نے سب تو پہلے بچیاں وچھ رسول اللہ دا کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھن وچھ دوسرا نمبر ہے آپ دا اور تیسری بات دیئے وے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد نے دامادی دا شرف بھی آپ نے نصیب ہویا اور اس خاتون دے خامد نے کہ جیڑی خاتون جنتی اور تاندی سردار ہے حضرت فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہہ آفد نکاح ہمیشہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ بڑی عزت دی نگاہ نڑوے کھیا پیار دی نگاہ نڑوے کھیا نبی پاک سرور عالم دا بچپن حضرت علیہ نے گاروش گزرے نبی پاک نے بچپن ویچ حضرت مولا علیہ والدہ انہیں رسول اللہ دی بڑی شدمت کی حضرت ابو طالب نبی کریم نال اپنی اولاد تو بڑھ کے پیار کر دے سن حضرت مولا علیہ دی والدہ جناب فاطمہ بنتے حضرت اپنے آپ بچیاں نڑو بہتا پیار سرکار مدیندیاں سن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت انہیں اس انداز کی تھی اگرچہ میرا مضمون نہیں مگر میں زمنہ نے بات ارض کر رہے ہیں کہ جنہوں حضرت مولا علیہ دی والدہ تا بسال ہوئے ہیں نبی کریم انہوں اطلاع دیتی گئی کہ علیہ دی والدہ فوت ہو گئی ہے اور آپ انہوں اعزاز آسلے کہ نبی پاک نے کہہ دے آپ انہوں چچی نہیں آکھے حضور امی فرمان دے سن جس طرح علیمہ سادیہ انہوں حضور نے کہہ دائی نہیں آکھے اسی طرح حضرت مولا علیہ دی والدہ انہوں سرکار نے چچی نہیں آکھے امی آکھے سرکار دی اکھا میں آسوہ دا سہلاب اتر آیا رحمتِ عالم نے فرمایا جدو میری مانو غسل دے چکو کہ اے میرا کرتہ میری مانو پہنا دے گا مقدر ویکھو علیدِ مان رحمتِ عالم نے اپنا کرتہ آتا فرمایا کرتہ پہنایا گیا جدو جنازہ تیار ہویا سرکار نے فرمایا میں نے اطلاع کرے اور جنازہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اطلاع کی تھی گئی سرکار نے جا کے خود جنازہ نکندہ دیتا قبرستان پہنچے جنت البقی اللہ سب نوہ مقدس قبرستان دکھائے جتے دس ہزار تو زیادہ صحابہ اور صحابیات آرام فرمانے اور جنت البقی دے اندر سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نوہ دے بلکل قریب بائی طرف حابدی مزار حضرت فاطمہ بنتی اصر اور بڑی نمائی مزار ہے آپ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکھیا فرمایا قبر تیارے حضور تیارے غحمتِ عالم نے فرمایا ٹھہرو سرکار قبر وچھ اتنے اور نبی کریم جا کے قبر وچھ لیٹ گئے امام الربی آسر پر یا نمپار نکلے فرمایا قبر اور کھلی کرو ذرا سانگے صحابہ اکرام نے قبر اور کھلی کی یا رسول اللہ کھلی کی تھی یہ فرمایا میں نے پھر لیٹ کے دیکھنے ہو سرکار دوسری مرتبہ پھر قبر اچھ لیٹے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میری مانو ذرا میرے اتھاں تے دے دیو نبی کریم نے اہدر اکرار دی والدہ نو اتھاں تے اٹھایا قبر وچھ لٹایا روایات میں چوندے لٹا کے نبی پاک اپنی مان القاب بھی قبر وچھ لیتے حضور دیا کامی چھاسوسا پھر سرکار نے قبر تیار کی تھی قبر تیار کر کے رسول اللہ نے دعا منگی یا اللہ میری مان دی قبر نو مسیح کا میری مان دی قبر نو جنت دیاں باغاں چھو باغ بنا حضور نے بہت ساریاں دعا منگی سیدنا فاروق یاد مرض کر دے رہے یا رسول اللہ تساں تے آج اہلی دی مہاں تے بڑے ہی احسان کی تے یا رسول اللہ سب تو پہلا احسان تے تساں اپنا کرتا دیتا دوسرا احسان کے جنادے نو کندہ دیتا تیسرا احسان کے دو مرتبہ قبر وچ لیتے ہو چوتھا احسان کی اپنے ہتھاتے چک کے قبر وچ لیتا ہے پنجمہ احسان کے قبر آپ تیار کی تھی اور چھٹا احسان کے تساں قبر کے کھلو کے بہت ساریاں دعا ہوں مسلمانوں رسول اللہ دے آسو بیر احسان روندی آنکھا نو فرمایا عمر اس ماں نے بھی تے میرے در بڑے ہی احسان کی تے نبی کریم نے فرمایا اے ماں میرے نو بڑا پیار کر دی سی جب تک میں کار نہیں ساندھا میری ماں کھانا نہیں سکھان دی اوہو چیزہ بچیاں نو نہیں سی دیں دی جیری محمد واسطے تیار کر کے رہ دی سی میں بار جاندہ سا ماں گھر دعا ماں منگ دی رہ دی سی ابا محمد بہتا خیر نروا پس آ جائے فرمایا اس ماں نے بھی میرے تے بڑے بڑے احسان کی تے تو حضرت مولا علی شیر خدا دیکار رسول اللہ نے پرورش پائی اور جدو حضرت مولا علی نے ملاد تو ہی نبی کریم نے فرمایا چاچی انہیلی میرے حوالے کار دے انہیلی دی پرورش میں کران گا ایمانہ سوچو جنہی تربیہ تھی محمد مصطفیٰ کرے جدا بچبانی رسول نے آغاشت گزریا ہوئے اس ایلی دی کیا عظمت ہوئے گی اور اس ایلی دی کیا مرتبہ اور مقام میں لیا ہوئے گی اسے واقعے نبی کریم سرور آنم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایلی دی بڑی ہی محبت دی نگاہ نہ دیکھیا بڑا ہی پیار کی وقت گزردہ کی حضرت ایسما بنت امیس فرمانیہ نے کہ مقام صحبہ سے اور نبی کریم نے حضرت ایلی نو کسی کام باستے بیجیا حیدر اقرار کام باستے چلے گئے نبی کریم نے اثر دی نمال ادا کر لئی جدو حضرت ایلی باپس آئے تو نبی کریم نے فرمایا ایلی میں آرام کرنا چاہنا ہے عرض کیتی آکھا ٹھیک ہے اس وقت کوئی بستر وغیرہ آتے ہیں نہیں میری گود آگرے رسول اللہ نے حیدر اقرار دی گود ویچھ اپنا سر رکھتے حیدر اقرار نے رسول اللہ دے چیرے والوکھنا شروع کیتا اللہ اکبر اکھاں رسول دے چیرے تے لائی ہیں نبی کریم کو بھیگ رہے ہیں سرکار نے اپنی آنکھاں بند کر لئی ہیں سورج مروب ہوگی کتابہ کی یہ اندھے نبی پاک سوگ ہے لیکن مورخ جو سامنے ہوئے ہوئی ویخد ہے ویخد والیاں نے ویخیا رسول اللہ دیں یہ اکھاں بند میں حضور ستے ہوئے نہیں میرا سوال ہے اب نبی پاک نے سنو منع فرمایا اثر تو بعد نہیں سونا چاہیدہ نہ اس ادھا وقت ہے حضور نے فرمایا اثر دی نماز تو بعد سونا نہیں چاہیدہ نہ اس ادھا وقت ہے جیدہ رسول امت نو منع کر رہے ہیں کہ اثر تو بعد نہیں سونا چاہیدہ ہو رسول آپ کیوں ستا تو معلوم ایسا ہند ہے کہ نبی پاک ستے نہیں سنو حضور دیں اکھاں بند سنو اکھاں بند کی تی ہیں جانیہ نے دو بجاتوں سونا عویتہ بھی اکھاں بند کی تی ہیں جانیہ نے کچھ سوچنا عویتہ بھی اکھاں بند کی تی ہیں جانیہ راول پنٹی تے گردو نواب آلو ممبر رسول تے بیٹھے میرا بجدان کہتا ہے نبی پاک نے جڑی اکھاں بند کی تی ہیں سنو سوڑ واسطے نہیں کی تی ہیں سنو علی دا دل ٹون واسطے کی تی ہیں حیدر اکرار دی گودھ رسول اللہ نے اپنا سر رکھیا آکھاں کر لے نبی کریم کی سوچ رہے تھے کیوں بند کی تھی فرمایا ایک دن ویسے بیٹھے سنو ایک دن ویسے ہی سنو تھوڑی دے ذرا میں سو کے بکھا ہوں کہ یہ نماز پچھے کجھر میں نے چھڑتے نہیں دے نماز پچھے کے میرا دامن چھڑتے نہیں دیں گے رسول اللہ نے کچھ سوچر واسطے اکھا بند کی تی ہیں علی دا دل ٹون واسطے اکھا بند کی تی ہیں ادھر دکھڑوارا بھی علی سی علی نے اکھیا کملی والیا باویں سوڑ واسطے اکھا بند کر تے باویں سوچر واسطے اکھا بند کر میں علی ہوں میرا یہ اقید ہے کہ میں نماز پچھے نبی دوں نہیں چھوڑاں گا میں فکسی طور نماز سے چھوڑ دے آنگا پر نبی نو نہیں چھوڑاں گا علی نے نماز چھوڑ دیتی سورج ڈوب گیا اکھا میں تحسو آگئے رسول اللہ نے چہرے سے گرے نبی نیاک کھولی علی روندہ کیوں ہے آقا سورج ڈوب گیا ہے میری نمازیں اثر رہ گئی نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے فرمایا نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا حیدر اکرار نے ارض کی تھی آ رسول اللہ غلام تو اڈا ہماتے پڑھا قضا تو اڈے غلام نے اسے قضا نماز یہ بھی نہیں دیں دی نبی کریم نے فرمایا اچھا ادا پڑھنی ہے چل نیت کر حیدر اکرار اٹھے حیدر اکرار نے نیت شروع کی تھی کیا رکاب نماز فرض اثر نبی کریم نے اپنے ہاتھ چکے اہلی نے ہاتھ اٹھائے نماز واسطے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے لبانو جنبش نتی اللہم انعالیت کانفی طاعت کا وطاعت حبیبے کا فردد علیہ شمس یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا تیرے رسول کی اطاعت میں تھا راول پنڈی اور گردوں نماغ کے مسلمانوں نماز پڑھنا تو خدا کی اطاعت ہے نماز چھوڑنا تو خدا کی اطاعت نہیں اہلی نے نماز چھوڑ دی رسول کہتا ہے انعالیین کانفی طاعت کا وطاعت حبیبے کا اہلی تیری اطاعت میں تھا تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا رسول کی اطاعت تو مانی جا سکتی ہے مگر خدا کی اطاعت کیسی خدرت کی آوازائی خبردار ومیوتر رسول فقدہ اطاعتا رسول کی اطاعت یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا تیرے معبوب کی اطاعت میں تھا سورل کو واقع پہے دے اللہ نے آکیا سورل بھی تے تیرا امتی ہے بلا لے نا رسول اللہ نے اشارہ کیتا دبایا سورل باپس آگیا سورج معروب نہیں ہوں سورج اپنے مداروال چل رہے ہیں اگے ہویا اتھے ہیں دے رہا اسا سمجھیا شام ہو گئی ہے اگے پھر روشنی رہن دیئے جون جون اگے جاندہ ہے پچھے ہیں دے رہا ہوں دا جاندہ ہے اگے روشنی ہوں دی جاندیئے جدہ سورج ہو گیا مروب جتھے دن سی اتھے رات پہ گئی جتھے رات سی اتھے دن ہو گئی جدہ رسول نے کیتی دعا سورج آ گیا واپس پھر کائناتہ نظام بدلیا جتھے روشنی سی اتھے یا نہرہ ہو گیا جتھے یا نہرہ سی اتھے سمیرہ ہو گیا قدرت نے دست دتا کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کے اشاروں پر رکھت کرتا ہے اتھے دن ہو گیا سورج کھلو حضرت دیسما فرمانیہ نے پاریاں سے دوپے لگی دی دوپے نہیں پیسی سورج نماز پسا گیا حضرت قرار نماز پڑھ رہے ہیں میں حالا میں تصورا دیتا اکھیا سورج تو قدو تو بڑھیں انہیں اکھیا میرے کون کچھ قدو دوبڑے ہیں انہیں کچھ نماز قدو مکمل کریں سورج بڑھا انہیں اکھیا میں آگیا بھی چڑھتا تھا پر مشیط نہ چڑھ بیسا آج میں چڑھ یہ حلیدی طبیعت نہ چڑھے ہیں آگیا مشیط سی آج حلیدی طبیعت ہے آج حلی کرو پچھ نماز قدو مکمل کرے گا کہ میں آگے ہونا ہے اللہ اچھا جو تو نبی کریم مختار قل نے کہ نبی کریم حضرت بلال لو کہنے دے بلال تُو مغرب دی ازان آنکھ تھیر تھیر کی آنکھیں چنگی شور لاکھ کی آنکھیں حلید تُو اپنی نماز اطاع کر لے میں رب کرو تنو اداد سواب لے کے دیاں گا بلال تُو ادان شروع کر اہلی تُو نماز شروع کر نا رسول نے فرمایا اہلی نماز ادا پر نیا کے قدع آکر ادا پر نیا فرمایا چل نماز دی نیجت کر سورے واپس آ گیا یا رسول اللہ یہ سارا انتظام کرنے ضرورت کیسی اختیار استعمال کر دے بلال کرو ادان دلوان دے اہلی کرو نماز پر بھانے دے فرمایا بتانا یہی چاہتا تھا میری اختیارات کا انکار نہ کرنا میں چاہوں تو سورج جل آتا ہے میں چاہوں تو سورج جوب جاتا ہے میری مردی پر اندھرے ہوتے ہیں میری مردی پر سویرے ہوتے ہیں اہلی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی الا انہا علیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون خبردار جڑے اللہ دے ولی نے اُنہاں اُنہاں کوئی خوفے تھے نہ ہو غمگینوں نہیں اے اللہ دے ولیان دے شانے اُنہاں نو در بھی نہیں لگتا تکہ قیامت نو کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا اللہ انہا علیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون ولی دی نشانی رب نے کی بیان کی تھی ولی دی عظمت رب نے کی بیان کی تھی کہ ولی نو دنیا در کوئی نہیں قیامت نو غم نہیں ہوئے گا در ہوندہ ہے اپنی ذات دا غم ہوندہ ہے دوستان دی ذات دا قرآن کہے دا ملیاں نو غم نہیں ہوئے گا بولو قرآن کی کہ جندا ہے ولیان نو غم نہیں ہوئے گا اچھا ایمانہ دوستو جس ولی دا مرید دھولت بھی جائے گا اور نو غم ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا انہاں نو اپنے مریدنا نا اولادی طرح محبت کرده ہے اولاد روحانی ہوں دیئے مرید روحانی اولاد ہوں دیئے کہ جس پیر دا مرید جہنم جائے گا اس پیر نو غم ہوئے گا اللہ کی کہتا ہے ولی نو غم نہیں ہوئے گا نتیجہ کی نکلیا کامل پیر دا مرید جہنم نہیں جائے گا بولو کامل پیر دا مرید اور ابو بکر صاحب تو اڈے کل دلیل کیے جی دلیل میں اپنے کا عرضی نہیں دیندہ تو اڈے کا عرضی دیندہ ہے مریضانِ دیو بند حکیم العمت مولوی شرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جمال الاولیاء فقیر دے کتب خانے میں موجود ہے حوالہ غلط ہو میں جو چور دی صدا ہو میری صدا ہو فرمان دینے محمد بن علی بن محمد ایک بہت بڑے ولیے کامل گزرے میں ناکیسی محمد بن علی بن محمد تانوی صاحب کتاب دا نائجل اولیاء فقیر کو الموجود ہے محمد بن علی محمد دا ایک مریض کدھرے کاروبار واسطے کسرے دوسرے ملک یا علاقے چلا گیا کاروبار یا نو اطلاع ملی کے او فوت ہو گیا کاروبار یا نو بڑا افسوس لگ جاؤ پیر صاحب دی خدمت بھی چاہے کہ تو اڈا مریض فوت ہو گیا او دی بخشش واسطے دعا کرو حضر صاحب نے فرمایا بھئی دعا تے کرانگا پر پہلو میں نو بیکھنٹے دیو وہ فوت ہویا ابھی آئے کے لیے انہاں کے ہم دعا تے کرانگی لیکن پہلے یہ دے میں کیے فوت ہویا کہ انہاں نے اپنا سر چکایا اکھاں بند کی تیا اور اکھاں بند کر کے کہاں لگے نہیں فوت ہویا او زندہ تو انہوں اطلاع غلط نہیں انہاں کیا دھور تو انہوں کی میں پتا لگے ہے کہ نہیں فوت ہویا آپ نے فرمایا میں اکھاں بند کر کے جنت دا کونہ کونہ بیکھے ہے میرا مریض جنت بچ میں نو نظر نہیں آئے اگر مریض ہم دیاتے جنت بچ میں نو نظر ہم دا لہذا او زندہ کون ایک بندہ بیٹھا تھی کہنے لگا حضرت انسان گناہگار بھی اندھا ہے ہو سکتا ہے کسی گناہ دی وجہ تو او جہنم گیا ہو گئے تو دوسان جنت بچی ہے آپ نے چیرے پہ جلال آ گیا فرمایا قسم پیدا کرنے والے دی میرا مریض جہنم جا سکتا ہی نہیں جب وہ جا ہی نہیں سکتا تو میں جہنم کیوں بچاں میں تے جنت بچی ہے سانوی صاحب نے جمال اولیات لکھیا چند دن گزرے اپنے مریض واپس آ گیا بلکل ٹھیک کیا سی تو معلوم ہو گیا اللہ نے جنا فرمایا کہ غم غدا نہیں ہوں گے انہوں کوئی غم نہیں ہوئے گا کہ غم تا ہی نہیں ہوئے گا جہ کامل پیدا دے مریض جہنم نہیں جانے گی اسے واسے سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میرے رب نے میرے نل وعدہ کیتا ہے عبدالقادر قیامت تک جنا تیرا مریض ہوئے گا میں انہوں بخش دیا گا اسے مقام تے چراغے بولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے کلم چکی نصیر کہندے میں محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں یہ مصرہ امیر کا اللہ بھی ادھر ہے جے درگوں سے پاک ہیں تو سنی بھائیوں الحمدللہ یہ سارے ولی بھی سادے اور ولیاں نے امام حضرت علی بھی سادے اللہ حضرت حیدر اقرار دی عظمت و شان دا صدقہ سادی آذرین و قبولیت تا فرمائے جیسا کہ میں نے عرض کی تاسی کے پرسو اتوار نو صبح پی آئید فلیٹ تے میں یورپ دے دورے تے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یکم نو واپسی ہووے گی اور میرے تو بعد حضرت مولنہ اللہ معافظ محمد یاقوس صاحب نقشبندی انہ نے کیا کہ میں جمعہ پڑھا ہوا گا انشاءاللہ تعالی جمعہ دی امامت اور خطابت دے فرائض اُس سر انجام دیں گے سادے ملک دے بڑے ایک نام بر سنا خان بزمی صاحب تا تہاں تہاں نے سنے ہیں سنے ہیں اور انہنا بھی اپنا اندازیں اور سادے سندھ علاقے تو تشریف لے آئے نے اور بڑا حسین اندازیں تو تیم سادے کو ٹوٹل فانجمنٹ رہ گئے نے لے آنا بڑی محبتنا تسی دروشری پڑھو کہ انہوں نے نات سننے ہیں اور پھر اس تبا سنتا ادا کرنے ہیں دو ضروری اعلان سننے ہیں دروشری پڑھو صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم ہر وقت بل بھکاری اپنے نبی سے مانگو ہر وقت بل بھکاری اپنے نبی سے مانگو اے لوگ امر ساری اپنے نبی سے مانگو ہر وقت بل بکار اپنے نبی سے مانگو اے لوگو عمرو ساری اپنے نبی سے مانگو ہر وقت بل بکار اپنے نبی سے مانگو غیروں کے جو گدا ہے کھاتے ہیں جھرکیاں خاتے ہیں جھرکیاں ہے بات کتنی پیاری اپنے نبی سے مانگو جاں کماؤ نوٹا بس مصطفیٰ کے در پر جاں کماؤ نوٹا بس مصطفیٰ کے در پر بس مصطفیٰ کے در پر سر رکھ کے باری باری اپنے نبی سے مانگو سر رکھ کے باری باری اپنے نبی سے مانگو اے لوگو عمرو ساری اپنے نبی سے مانگو ہر وقت بل بکار اپنے نبی سے مانگو جس کے غلام ہو تم حق ہے اسی سے مانگو جس کے غلام ہو تم حق ہے اسی سے مانگو ہے بات بھی میاری اے نبی سے مانگو ہے بات بھی میاری اپنے نبی سے مانگو اے لوگوں مرد ساری اپنے نبی سے مانگو جو بھی گدا ہے آتے بنشین شاہ جاتے جو بھی گدا ہے آتے بنشین شاہ جاتے بنشین شاہ جاتے ہے فیضی آم جاری اپنے نبی سے مانگو ہے فیضی آم جاری اپنے نبی سے مانگو ثبوت کے طور پر ایک سینل جیسے ربیہ مانگا تم بھی تو ویسے مانگو جیسے ربیہ مانگا تم بھی تو ویسے مانگو تم بھی تو ویسے مانگو اب نام بنو بزاری اپنے نبی سے مانگو اب نام بنو بزاری اپنے نبی سے مانگو سر کو جھکا کے مانگو آسو بہا کے مانگو سر کو جھکا کے مانگو آسو بہا کے مانگو آسو بہا کے مانگو بس کر کے انکساری اپنے نبی سے مانگو تو حالہ مکتا ہے میں نے خلیل سب کو بتلا دیا ہے مانگو میں نے اپنا فرد ادا کر دیا ہے میں نے خلیل سب کو بتلا دیا ہے مانگو بتلا دیا ہے مانگو اے دن حشر کا بھاری اپنے نبی سے مانگو اے دن حشر کا بھاری اپنے نبی سے مانگو آئے لوگوں مرساری اپنے نبی سے مانگو ہر وقت باندھکاری اپنے نبی سے ماندھو